ہرے نیکی ہیں تم جنڈو اپنے حسبتار میں کسی ڈاکٹر کو میرے لئے اس کی مزاگ کی عادت وہ جانتی تھی اسی لئے اسی کے انداز میں بولی سوچ لے سسٹر جس سے میں پسند کروں گا اس سے آپ کو قبر کرنا ہوگا اس نے شوہید سے کہا وہ خود بھی دل سے چاہتا تھا اس کی یہ بہن کسی اچھے انسان کو اپنی زندگی میں شامن کالے سر تسلیم ہم ہے جناب مگر اپنی پسند کا حق میں نے محفوظ کارا کہا ہے اگر وہ بلکہ تمہاری کافی ہوا تو سوچا جا سکتا ہے وہ بھی شرارت سے بولی مگر اب میں اپنا جوربہ میں کہاں سے لاؤں اس کے لئے تو والدہ صاحبہ سے کہنا پڑے گا وہ کہہ کا لگا کر بولا بہت بے خودہ ہو تم وہ بھی بے احتیار ہسنے لگی تھی بقول نانی کہ تم مجھ پر دورے ڈال رہے ہو وہ شرارت سے بولی ساچ مجھے دورے ڈالا نہیں آتے ورنہ ہر سال دادی جان مجھے ہی اس نے کام کی ساتھ دھو بخشتی کہ ان کے لحافوں میں ڈالو وہ ابھی بھی گیر سنجدگی سے کہہ رہا تھا تم پکے شیطان ہوں وہ شباہ کو کہتے ہو پھر بات ہوگی پھر بات ہوگی بہت بھوک لاغری ہے ورنہ مزید کرتی علیز نے مسکراتے ہوئے موبائل تحریم کو پکڑایا جو کچھ دیر پہلے نیہا کی بات ہوپا اس کے بارے میں غلط سوچتی تھی مگر اب اس کے چلے پر پھیلی پاکیزگی اور معصومت کو دیکھا دیل ہی دل میں شروندہ ہو لی تھی اور اپنی غلطی سوچ اپنی غلط سوچ پر خود کو لانت منامت کر رہی تھی وہ سارے جٹے کر امر سے باتوں میں محصوف ہوئے آنٹی یہ بک ون تھاؤزنڈ کی ہے کاؤنٹر پر کھڑے اس لڑکے نے شرار سے شفا کی صحت مند وجود کو دیکھتے ہوئے تھا جو نکاح کے بعد اس کا ویٹ بڑھتا ہی جا رہا تھا اچھا انہیں پھر یہ دونوں پیکہ کر دو وہ انتہائی سنجیدگی سے بولی جو تحریم کھیل کھلائی شفا مزے سے اس لڑکے کو دیکھیں لگی جو اس کے جوابہ شرمندہ ہو کر بک پیکہ کر رہا تھا چھوٹی وہ کسی کو نہیں دی لیسے آپ کا ذوک بہت اچھا ہے اس نے پیمنٹ کرتے ہوئے کہا صحیح کر لیجئے یہ میری نہیں میری سسٹر کی ہے دوسرا بچہ کب سے یہ کلام پڑھنے لگے اس نے فیض اور غالب کا کلام اٹھاتا ہوئے شرار سے ہتھ وسط پٹا گیا تحریم اسے بازوں سے کھیندی گالی کی طرف لائی ہاتھ دو کا ہر ایکی پیچھے مت پڑھ جائے کرو ان کے بیٹے ہی تحریم نے علیزے نے گالی سٹارٹ کر دی پہلے ان کا انتظار کر کے ہاں سے ہوا ہو چکے تھی اب بھی اسے اور بھی بہت سے کام دے وہ دہی دیکھ لی مجھ سے دس سال بڑا ہوگو اور ننہ بن رہا تھا ہاں ہاں عورت عمر کے معاملے میں بدنام ہیں ورنہ یہ مرد حضرات بھی کچھ کام نہیں اس نے مو بنا کا سر جڑکا وہ صرف تم میں چھیڑ رہا تھا ناراض تم ہو گئی تھی کیوں میں اس کی چچی مامی لگتی ہوں بلا وجہ میں فری ہوا جا رہا تھا اس نے ناک سکری ان دونوں کو گھر چھوڑ علیزے کا ارادہ بینک جانے کا تھا حویلی کب دا کانے کا ارادہ ہے تمہارا بی جان پوچھا بی جان اور زرش اور زرتاشا دو دن سے زیغم کے شہر والے گھر پائے ہوئے تھے اس کی گولی لگنے کا سن کا بی جان ایک منٹ کا سبر کی بغیر شہر آگے تھی اس کا خوبہ حیال رکھ رہی تھی اور اس کے ٹھیک ہونے تک یہی رکھ گئی تھی اسی بہانے منزل کے سامنے تو ہوگا حویلی ابھی نہیں مجھے بہت سے کام ہے یہاں اس نے بہت سے نامکمل کام کرے تھے جو ان لوگوں کی موجودکی میں ممکن نہیں تھے تکلیف تو نہیں ہو رہی میرے شہر وٹے کو وہ ابھی ابھی بینڈج کروا کا بٹھا تھا ڈاکٹر کے سہدی سے منع کرنے کے بعد بھی زیغمہ نے ایکسرسائز کی اور ویڈ اٹھا جس کی وجہ سے بازو میں بلیڈنگ ہونے لگی ابھی ڈاکٹر بینڈج کر کے گیا تھا اور کسی بھی طرح کا بدر اٹھانے کا منع کیا تھا مگر زیغم جارہان جیسے زید انسان ایک کسی کے سنی ہے کبھی اس کے نظر میں کی چھوٹے موٹے سہم کچھ نہیں ہے نہیں بی جانا پرشانہ ہوں میں ٹھیک ہو اب اپنی ماں سے بھی چھپاؤ گے نہیں بی جان کیا چھپاؤں گا وہ کون ہے جس نے میرے بیٹے کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھوٹا لیا ہے کب سے دیکھ رہی ہوں دو دن سے کسی نہ کسی کی شامت آئی ہوئی ہے رات بڑا جاگتے رہتے ہو ویلی بھی نہیں آتے اپنی بی جان کو بتا دو اپنی ساری برشانیاں ان کی گول میں سارا کبار گیاں وہ نہیں مانتی میری محبت کو اس سے سب جھوٹ لگتا ہے ایک طرف بابا جان ان کے اصول ہیں دوسرے طرف وہ اور اس کی زید ہے ماضی میں نا جانے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ جس کی سزا وہ مجھے دے رہی ہے میں کیا کرو نہ عزت سے بنا سکتا ہونا زبردہ تھی بھی جان بے بس ہو چکا ہے آپ کا یہ شیر ویٹا اس کی آنکھ سے دو آنسوں نکے کا اس کی ماں کے دامن میں جذب ہو گئے پر کسی کو پتا بھی نہیں چلا مگر وہ ماں تھی اپنی اولاد کے بین دے کے آنسوں دیکھ سکتی ہے یہ تو پھر آنکھوں سے بہ گئے تھے تو پھر اس کے ماضی سے اچھا اگر تم اسے حال دے سکتے ہو تو اپنا لے اسے اور دنیا کی ہر خوشی دو تاکہ وہ اپنے ماضی کے عبور کا حال میں جئے کیوں میرا شیر ویٹا یہ کر سکتا ہے نا انہوں نے اس کے سرپا ہاتھ پھیلتے ہوئے کہا اور اپنے ساتھ کا یقین بے دلائے زیرگم جارہاں ایک جٹکے سے اٹھا اٹھ بڑھا اور خوشی سے ان کے دونوں ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے اب میرے ساتھ ہے بس اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں بھی جان کب تک نکلنا ہے زیرطاشا نے آگا پوچھا مگر اپنی حاضر سے مجبور سے آگا کو سامنے دیکھا خوف سے آواز باندھ ہونے لگے ایک کب چائے میرے کمرے میں بجوا دیجئے گا بھی جان جلس اس نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کھا زیری بیٹا ہیرہاں کو کہہ دو چائے بنا کر دے آئے زیرگم ہان کو جی وہ کچھ میں آئی تو کوئی بھی نہیں تھا اس نے کچھ سوچ گیا ہودی چائے بنائی اور چائے لے کر اس کے کمرے کی طرف آئی دور نہ کرنے پا زیرگم کی باری آواز آئی اس کامنگ وہ ڈرتے ڈرتے انداز میں اندر داہل ہوئی تو وہ راکنگ جب بیٹھا دائیں ہاتھ میں سگرٹ جلتا سگرٹ تھامے وائیں ہاتھ سے بال میں بالوں میں پھیرتا وہ نہ جانے کس کا سوک منا رہا تھا پردے گیری ہوئے تھے ہونے کی وجہ سے کمرے کا محول دوپہ ہے کے وقت شام جیسا ہو رہا تھا وہ چاند لمحوں کے لئے حق دا کرائے گی تم اس نے ڈرتا شاہ کو چاہ لاتے دے کر جلدی سے جلتا سگر ایشری میں مسئلہ اور پلٹ کا غصے سے بولا فضل حیرہ اور رحم الدین کہاں ہیں جو تم یہ کام کاری ہو سمجھ نہیں آرہا تھا اسے غصے سے چاہ لانے پر آرہا تھا یوں اچانک کمرے میں آنے پر اسے کسی کا بھی مو اٹھا اپنے کمرے میں آنا پسان نہیں تھا ڈرتا شاہ کے ہاتھ میں چاہ کر کب کام پرے لگا اس نے جلدی سے کپ ٹیبا پر رکھا کمرے سے نکل گی چان لمحے حالی دماغ سے چھات کو دیکھتی تھی پھر جیسے یاد آتے ہی جڑکے سے اٹھ پڑھتی در و دیوار ہی مطلب نہ تھے بلکہ یقیناً وہ کسی اجنبی جگہ آرام فرمال ہی تھی اس نے وحشت بڑی نظر سے اس خوبصد کمرے کو دیکھا جو قیمتی آرائش چیزوں سے سجا کسی حسین ہواب کی طرح لگ رہا تھا مگر وہ کھون تھا اور کس مقصد کے لئے اسے اقوا کیا گیا تھا اس کے اندر سرد لہرے اٹھنے لگی اوف اور دہشت نے اسے پورتہا اپنے شکنجے میں جگر دیا تھا آگے بار کا اس نے پردو کو ایک دف کیا تو گریل سے باہر شام کا وقت ہو رہا تھا یہ گاہوں کے سامنے بڑا ہوب سے بسیر پر اسے سچا لان تھا وہ کس سے کہا اور کن لوگوں کے درمیان تھی اس سے کوئی حبر نہیں تھی اس نے اپنے ذہن ابھی تا گنودگی میں تھاکہ تھاکہ محسوس ہو رہا تھا اس نے ذہن پر زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کی تو اس سے یاد آ گیا بینک چاہ کا اس نے اپنے ساری رقم مامو کے اکاؤن میں ٹرانسفر کروا دی تھی تاکہ ارمان حیات کے والے سے جو ڈیل حتم ہوئی ہے اس کے نقصان کو پورا کر سکت اسکندر احمد لینا تو نہیں چاہ دیتے مگر لیزے کی زد کے آگے ان کی ایک نہیں چلی وہ نہیں چاہ دیتی مامو ان کو رشتے کا نگار کرتے ہوئے کسی بطرہ مجبور ہو دوسری تر اسکندر احمد نے ارمان حیات کی ہر طرح کی معلومات کروالی تھی وہ ایک اچھا بزنس مین تھا مگر بورا ہوا اس کی قسمت کا جو لیزے اس کی فطر کو پہچان گئی لیزے نے اسکندر احمد کے ہر سوال پر جواب دیا کہ مجھے وہ شخص نہیں پسند باقی آپ جیسے بولیں گے میں شادی کاروں گی مگر اس سے نہیں اسکندر احمد نے اسے کل کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنی بات سے ایک انچ پیچھے ہرنے کو تیار نہیں تھی وہ دو گھنٹے ان کے آفیس میں رہی پھر وہاں سے مار کے جانا تھا اسے اپنے لیے کچھ شابینگ کرنی تھی جو وہ تہرے میں شفاق کے ساتھ کر کے اپنے وقت برباد نہیں کل سکتی تھی اس لیے سامنے ہی شابینگ مال تھا وہ مامو کے آفیس کے باہر اپنی گاڑے چھوڑ دی راشت کی وجہ سے آفیس سے باہر اگر وہ تھوڑی دور چلی کیونکہ مال ذرا پاس لے پار تھا تب ہی ایک کار اس کے برابر آ کرو گی حالکہ یہی کار وہ بینک سے نکلتے ہوئے بھی دیکھ چکی تھی مگر اپنے ادگی سے لا پروار رہنے کی عادت نے اسے بہت نقصان پہنچایا تھا جب اس کار کے رکتے ہی پچھلے سائٹ کے دروازہ کھلا اور دو مضبوط ہاتھوں نے اسے کسی مومی کوریا کی تہاں اسے اندر کھینچ لیا تھا اور اسے چیہنے کا بھی موقع دیے بغیر اس کے موپا کلورفارم کا بھی گاہ ورما رکھ دیا وہ جو مساحمد کاریدی تھوڑی ہی دیر میں بے جان ہوں کا سیٹ پر گھی گئی اب وہ یہاں تھی اس نے آنکھیں مسئل کا ٹائم جا کیا جس وقت وہ مامو کے آفیس سے نکلی تھی بارہ کا ٹائم تھا اب اس سات باجرے تھے سردیو میں رات بیسے بھی جلدی ہو جاتی ہے وہ میرے ہدایے نہ جانے میرے گرل نہ پہنچنے پاس سب پڑھ کے آگو دی ہوگی مامو کے اتنے پریشان ہوں گے اس کی آنکھوں کے سامنے سب کے پریشان چہرے گھوم گئے اس نے جلدی سے دوازہ چاہ کیا مکہ وہ لاکھ تھا اس نے بڑی دہ دوازے کو پیٹنا شروع کر دیا مکہ یوں لگ رہا تھا جیسے یا تو وہاں کوئی زیر رخ موجود ہی نہیں یا اگر موجود تھا تو جان بوجھ کا اس کی آواز نہیں سن رہا تھا ہر کوشش میں ناکام ہونے کے بعد وہ بیر بیرہ کا مایوسی اور پرشانی سے سر پکڑ کر بیر گئے تم پہلے ہی میری محبت ہو چاہتی مگر اب زید ہو اس کی اس مات میں زیرم کے لفاظ گنجی علیزے نے لب آپس میں بینچ لیا تمہیں اس قدر اس حتہ گھر سکتے ہو میں سوچ پہ نہیں سکتے تھی اگر یہ میری زید توڑنے کی تمہاری کردیا ہواش ہے تو پھر تمہاری یہ حاش کبھی پوری نہیں ہوگی وہ نفرہ سے سوچے پھر اس کی تصویر سے گویا ہوئی اور اس طرح بھی کیافت میں بے کراری سے اٹھ کر ٹھالنے لگی تب ہی دوازہ کھلا علیزے کے چلتے قدم رک گئے وہ بے احتیار پلٹی اور آنے والے کو دیکھتے ہوئے حیرت اوبر شانی سے بولے کون ہو تم وہ تو زیغم جارہن کی منتظر تھی مگر اس کی آنکھوں نے جس چہرے کو دیکھا تھا وہ اس کے لئے بالکل اجنبی تھا ارے میری چندہ میری شہزادی تو نے مجھے پہنا پچانا نہیں وہ شامدی بزاری لہجے میں وہ اس کی بلائے لینے لگی وہ جو کوئی بھی تھی پورے سر کے بال سفیہ تھے جن کو ڈائے کروا کا رنگا گیا تھا چہرے کے نقوش بتا رہے تھے یہ عورت اپنے جوانی میں بڑے حسین رہی ہوگی ہونٹوں پان کی لالی سے رنگے تھے جیسے کچھ سوچ کا وہ چونگی اس نے ذرا برنارسی ساری میں اس وجود کا توجہ سے دیکھا ان کے سارے انداز اور اتوار انہیں کسی دوسری دنیا کا فرزہ ہے کارہی تھے اس دنیا کا جہاں کے کہہ رہے تاریخ اندیرو میں اس کی ماں بڑی مشکل سے نکلی تھی اب وہ عورت اس سے انہیں اندیرو کے حوالے کرنے ابوہجی تھی نہیں وہ شاک کی کیفت میں جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی آہر پہچان لیا نا رانی نے ہمیں وہ ایک عداس ہے اس کے گال کو چھوٹے ہوئے بولی تو اس نے نفرت سے ان کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا آپ جگینر نو جہاں بیگم ہے مریم کی ماں اس کے تنس بڑی نفرت انگیز لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ خوشی سے کھلتے ہوئے بولی ہم تمہاری نانی ہیں بڑی مشکلوں کے بعد تمہیں پایا ہے اسکندر احمد نے تو گیگے وعدے کو ایسا نبایا کہ تمہیں دوسرے ملکے ہی لے گیا ہم کتنے عرصے تمہیں وہیں دونتے رہے پھر پتہ چلا یہاں کاروبار اچھا ہوتا ہے تو یہاں چلے آئے وہ تو ہماری خاص بندے نے اسکندر احمد کو دون نکالا پھر معلومات حضر کر کہ تم تک پہنچیں اور تمہیں دیکھیں جل کو ٹھینڈک سے پڑ گئی یعنی لم مریم کا یہاں کی دنیا کا نام ہے اسے بھی زیادہ حسیر رنگ و روپ نکالا ہے تمہارا وہ اسے جانتی نظر سے تکتے ہوئے بوری تھی مجھے یہاں لانے کی ہاتھ وجہ اس کو اچھی تہا معلوم تھا اب وہ اتنی آسانی سے ان کے چنگل سے نکلنے والی نہیں اور وہ اسے اپنے ناباک مقاصد کے لیے لے کر آئی ہوں گی جسے سے فائدہ اٹھانے کی گرث سے آپ دیکھتے رہی ہوں گی بھئی تم میری نوازی ہو اور میں چاہتی ہوں جس کاروبار کو تمہاری ماں تباہ کر گئی تھی اسے تم ماں بات کرو وہ مقار ہم اس کو ہر کے ساتھ بول ہی تھی کہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا اس نے ذہن لے لیا جب میں ہر درمی سے جواب دیا بھئی دیکھو دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے ویسے بھی ہمارے کاروبار کتی کا رواج بتا چکے ہیں اگر تم ہمارے بتائے کتی کی سکھو گی تو ہمیں ہوشی ہوگی بنا تم جانتی ہو انکار کے سور میں ہمارے اور بھی ترکے ہیں سکھانے کے وہ دو ٹھوک انداز میں سہتی سے بولی زیادہ سے زیادہ آپ لوگ میری زندگی حتم کر سکتے ہیں تو کار دے ویسے بھی میں ہوں اس بے مقصد زندگی سے بیزار ہو چکی ہمیں نفرہ سے چیہتے ہوئے بولی یہ جوہر ہے اور یہ تمہیں یہاں کے دنیا کے طور درکے سکھائے گی انہوں نے جیسے اس کے لفظوں کو کوئی نوٹس نہیں لیا تھا اور پھر مرکہ اس حسی و خوبصد عورت سے گویا ہوئی اور جوہر آئے سے تمہیں اس لڑکی کو سکھانا ہے سمجھانا ہے یہ اب تم مانے حوالے ہیں میں اسے ایک ہفتے میں سٹھ ہو ایک ہفتے میں سٹھ چاہتے ہو یہ کہہ کہ وہ جیسے ہی دیبادے کی تو بڑی علی زندگی تیزے سے ان کا راستہ رکھتے کا آپ کا یہ ہو کبھی شرمندہ تب ہی نہیں ہوگا اس کی بات ہوگا اس تہزاری انداز میں مسکتے ہیں ان کے جاتے ہی جوہر نے انٹر کام با کہہ کر کھانا منگوایا دیکھو اچھے لڑکی ہے کہ تم میرے ساتھ تعاون کرو گی تو یہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا میں ویسے بھی صدیقی کال نہیں ہوں اور تم جیسے ہزین و خوبصد لڑکی اوپار تو ظلم ویسے بھی اچھا نہیں لگتا بہت نازک ہوتی ہے نا 32 35 کی عمر میں وہ خوبصد عورت اس کی مسئل سے برداشت ازبار ہی تھی علی زندگی کو اس کی بات دوسرے گننا آلی تھی ملازم ٹرالی دیکھ کر گیا تو وہ بیر کے قریب لاکر کھانا نکالتے ہوئے بولی دیکھو پہلے تم کھانا کھالو کام کے باتیں اس کے بات کریں گے اس نے جیسے ہی سالن کے پلیئر اس کے سامنے رکھی علی زندگی چپ ہو دیر سے اسے برداشت کاری تھی اپنے آپ کو کنٹرول نہ رکھ سکی وہ پلیئر سالن سمیت اس کے اوبر چھال دی یو اس ٹو پر تم نے میرا سالا ڈرس حراب کا ڈالا وہ چیہتی اور کڑی ہوئی ہنڈرکام دباہ کار نے گار کو بلائیا اور اس کے آتے ہی ہنہا نظر سے علی زی کو دیکھتی وہ باہر نکل گی یہ تم نے کیا کر دیا جوہر حانم کے لئے بہت اہمیت رکھ دی ہے وہ لڑکیوں کو ٹیٹ کرنے کا کام بھی اسے ہکنا ہوتا ہے سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں تم اپنے لئے مشکلات پیدا کر رہی ہو یہ لوگ تم پہ بہت سہادی کریں گے اگر تم یہاں سے نکلے کی کوئی حسین حواب دیکھ رہی ہو تو اسے نکال پھینکو اس زندان میں آنے کے بعد کوئی واپس نہیں جاتا کیونکہ جہاں واپسی کا دوائدہ باندھ ہوتا ہے اس کے بے بس انداز پر علی زی زہر ہند لہج میں بولی تم لوگ کیا کر سکتے ہیں سوائے مجھے جان سے مانے کے لیکن میں تمہارا یہ عزائم کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی یہ میرا خود سے اہد ہے یہی تو افسوس ہے کہ یہ لوگ جان سے نہیں مارتے بلکہ سسک سسک کا مرنے کی زندگی مارتے ہیں تم مرنا چاہو گی مگر یہ لوگ تمہیں مرنے نہیں دیں گے کیا مطلب علی زی نے تشویش نظر سے اس پر پورکشش لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں انجانہ دکھ تیرتا ہوا نظرہ چہرے پر دلد کا دھومہ پھیل گیا کبھی میں نے بھی یہی دعا کیا تھا مگر حقیقت سامنے آنے کے بعد پتا چلا کہ کبھی کبھی ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں کچھ بھی ہمارے احتیار میں نہیں ہوتا نہ ہمارے فیصلے نہ ہمارا اہد اور نہ ہی ہماری زندگیاں محبت انسان کو برباد کر دیتے ہیں اس کا سہر سار چار کار بولتا ہے اور اس کا اتنا تیز رنگ ہوتا ہے کہ ماں باپ بہن بائی صاحب کی محبت کا رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے ایک یہی انسان ہمارا پنا ہے باقی صاحب دشمن بہن بائی صاحب کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی لگنے لگتی ہیں جبکہ بلکہ بچ میں میں کھیل ہی کھیل میں یہی بہن بائی ایک دوسرے کو مار پیٹ بھی لیتے ہیں مگر پھر تھوڑی دیر بعد وہی ایک ساتھ کھیلنا اب کیسے بچپن میں جب ہم محتاج ہوتے ہیں تو ماں باپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر تکلیب میں بچے چاہے دو ہوں یا دس ہوں ہر ایک کا حیال ہوتا ہے انہیں تو پھر جب آج تم بڑے ہو گئے ہو طاقتور مکمل جوان اپنے ہر کام ہوت کر سکتے ہو تب وہی ماں باپ تمہارے لیے بھولا کیسے سوچ سکتے ہیں وہ تو وہی ہیں بھولی ضعیف سوچ جوانی میں بدلتی ہے برہبے میں تو بس ہموشی سے آنکھیں دیکھتی ہیں اس نے کہا تھا شہر کے گھر بڑے اور خوبصورت ہوتے ہیں زندگی وہاں اپنی رونک اور خوبصورتی کے ساتھ ہر سو بکری ہوتی ہے یہاں چھوٹے علاقوں میں کیا ہے تم میرے ساتھ چلو گی تو بتاؤں گا کہ تمہاری اصلی جگہ کیا ہے اور پھر میں اس کی محبت کے سہرے سہرے محض اس کے مان اعتبار پاپنے گار ماں باپ بہن بائیوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلیئے اور وہ جو رنگ محبت خوبصورتی کی بات دیکھتا تھا وہ مجھے چاند کرنسی نوٹو کے لالچ میں ہانب کے پاس چھوڑ گیا مجھے تو کئی دنوں تک اس بیانک حقیقت کا جقی نہیں ہے یہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا جب اندازہ ہوا تو میں نے اس پینجے سے نکلنے کی لا کوشش کی مگہ ہر کوشش بیکار ثابت ہوئی اس چھوٹے سے گھر میں وہ سب تھا جو کسی آلشان محل میں بھی نہیں ہوتا ماں کی گود کہتے ہیں انسان دو جگہ ہی گہلی نیس ہوتا ہے ایک ماں کی گود دوسری قبر میں باپ کا سیاہ جس سے ہر بوری نظر سے محفوظ رکھتے ہیں باپ کا سیاہ جس سے ہر بوری نظر سے محفوظ رکھتے ہیں سب یاد آتا ہے وہ بائیوں سے لڑائی کرنا وہ بہن سے ہر جی شیئر کرنا میرے جگہ تو میرے ماں باپ کے دل میں بھی تھی کہاں اس پیسے کی چکاچون میں پیسے کی چکاچون میں دونے نکل آئی میں تو اس مزدور باپ کے شہزادے تھے جس پر جہنم حرام کار دی گئی کیونکہ وہ محنے سے حلال روزی کما کر مجھے کھلا دا تھا پھر میں غریب یا کم حیثیت کیسے جب میرے ماں باپ نے آئے تھا کسی کے آگے ہاتھ نہیں بھلائے مجھے تو سر اٹھا کر چلنا چاہیے تو اسے بتانا چاہیے تھا یہ میری جگہ ہے اے زیر جانے تمہارے اس شہروں میں ہوتی ہے میری جیسے لڑکی یا تو اس جگہ ہوتی ہے جہاں میں ہوں یا پھر پر لڑک شادی کر کے بھی لیت ہو شادی کر بھی لو تو سارے زندگی سسرا والوں کے تانمیہ کے مارک کھاتے ہیں ایک دو کرانے سے کام عزت کا مقام ملتا ہے ہم جیسے کو جو حد سے اپنی قسمت بدلنے نکلتی ہیں میرے باپ بائیوں نے کبھی شام کے بعد باہر نہیں نکلے دیا کہ کسی کی بوری نظر یا بورا سایا نہ پڑ جائے وہ انسان کا ہو یا جنات کا اور اس محبت نے مجھے آدھی رات کو باہر بلا کر اس جگہ پہنچا دیا سنو لڑکے تم ایک شہزادی ایک ملکہ اور راجہ کی بیٹی تو تمہارے شہزادہ کو ایک ملکہ اور راجہ ہی کی نظر پہچان سکتی ہیں تم نے تم نہیں تمہیں جو مقام اللہ نے بیٹی بنا کر دے دی ہے اس سے زیادہ تمہیں دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا آگے بھی اللہ ہی دے گا غلطیوں سے بچوں کیونکہ وہ تمہاری اندہ ہوف پیدا کر دیتی ہے کسی کی میٹھی باتوں میں آ کر اپنے شرم حیاء کا سوڑا مت کرو کہ یہ ایک قیمتی حضانہ ہے جو صرف تمہارے پاس ہے جب ایک لڑکہ کسی لڑکی کو شہزادہ سمجھتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے اس کی تربیت بھی کسی ملکہ نے کی ہے اب تو آنسو بھی ختم ہو گئے سمجھ نہیں آتا خود پر رہوں یا مجھے جیسے اور لڑکیوں پر نہ دنیا رہی نہ آہرت جب پاگلوں کی طرح بوڑھ ہی تھی وہ یہ لوگ بہت ظالم ہیں ابھی تم نے ان کا صحیح روپ نہیں دیکھا اس کے لبوں پر تلحم اس کو ہر پھیل گی اس لڑکی کے بعد لیزر کو سہماری تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا کیا وہ بھی اس لڑکی کے تا مجبور وہ بے بس کار دی جائے گی کیسا ہو سکتا تھا تیمور علیہان کی بیٹی کی بولی لگے گی اتنے بائزت شریف محضب بننے والے کی بیٹی یوں سریاں بکے گی نہیں نہیں وہ کام کا کری ہوگی اس کے پاس آہری راستہ موت کا بچہ تھا صرف موت ہی اسے اس دلدل سے نجات دلا سکتی تھی جو کچھ تم سوچ رہی ہو اس پر عمل نہیں کر سکو گی یہ لوگ تمہیں منہ نہیں دیں گے اگر تم ان کی بات نہیں مانو گی تو یہ دوسرا راستہ ہی تیار کریں گے اور وہ راستہ بہت تکلیف دے ہوتا ہے تم آزہود اس تکلیف دراسے کی وجہ سے ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاؤ گی اور جیسے اس کی ہر سوچ پا رہی تھی میں ایسا کبھی نہیں کروں گی وہ سہتہار درمیل سے بولی تو ایسا ضرور کرے گی کیونکہ تمہیں اپنی عزت جان سے زیادہ پیاری ہوگی بنا ہر نیا چہرہ تمہارے ہوابگاہ کا مہمان بنے اس کے سفاق سہ درواز و پابو اپنی جگہ کام کر رہے گی کہ کیا تم میری مدد نہیں کرتے علیزی کے ٹوٹے شکستان دار پاستہ ہزاری اللہ حجمہ بولی جو اپنی مدد نہ کرتی وہ تمہیں کیسے بچا سکتی ہے اس نے مرکہ علیزی کو دکھا پھر روم سے باہر نکل گئی دروازہ ایک پار پھر لاکھ ہو چکا تھا علیزی بے جان ہوگا وہی کار پر پاگر کی اب کیا ہوگا مجھے اپنی باقی زندگی اسی زندان کی اندھیروں میں بٹکتے پہ گزارنی ہوگی علیزی سوچ سوچ کا پاگل ہو رہا تھا مگر اسے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ سب کچھ بابا جان آپ کی وجہ سے ہوا ہے آپ نے ماضی میں اپنے ہون کو نہ ٹھکرائے ہوتا تو میں اس زلیل جگہ پہ کبھی نہیں ہوتی اب کا ہون اس ہاں برمول نہیں ہو رہا ہوتا جو زندگی میں کبھی نہیں روئی تھی اب اس کی آنکھوں سے آن سے ٹھوٹ کر گرنے لگے اپنی بے بسی پر میں تو پہلے ہی کہا کر دی تھی سکندر احمد جیسی ماں تھی بیٹی مگر تم نے میری پات پاتی کی نہیں کہ اب دیکھ لیا نا نتیجہ مل دی کالک تمہارے چہرے پر نسرت بیگم تنز انداز میں بولی کیسی عورتی جو ایک مری ہوئی کو بھی نہیں چھوڑتی تھی بورا کہنے سے بس کریں میرے زہموں کو اور نہ کھلے دے مجھے اب بھی جگین نہیں علیزہ ایسی ہو سکتی ہے وہ بھی جگینی اور دکھ سے بولے نہ جانے کس حال میں ہوگی اب تو اس کی اندی محبت کے بڑی آنکھوں سے اتار دو اور اپنی بچوں کا سوچو تو اس کے اس قدم سے ان کے رشتے پر کیا سا پڑے گا انہوں نے یاد لائے تو وہ خوف سے لرز اٹھے علیزہ کی گمشدگی کو آج دوسرہ دن تھا اور ایسی باتیں بلا کب چھپتی تھی آج نہیں دو کل یہ بات سب کو پتا چل ہی جائے گی انہوں نے علیزہ کا پتا کروایا تھا ہسپیٹل ایدی سانٹر کے مردہانے تک چک کرواڑا لیتے اس کے دوستوں میں ارشیہ ہی قریبی دو سے جس سے سراسری سا پوچھا تھا اسے بھی علیزہ کی گمشدگی کے حبر نہیں ہونے دی تھی باقی کلاس فیلو سے اس نے کوئی رابطہ رکھا ہی نہیں تھا کل شام سے وہ اس کی پرشانی میں باگ دور کرتے پھر رہے تھے مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا آج جس صبح چھ بجے لوٹے تو نسط بیگم پھر وہی تکلیف دے باتیں کار ہی تھی تو وائفیں بھی کبھی اپنا رنگ ڈانگ چھوڑا کر دی ہیں اس کے گندے خون نے اپنا اثر دکھا ہی دیا دارہ ہموش ہو جائیں اس پرشانی کو کام نہیں کر سکتی تو بڑھائیے بھی مت اس کی پرورش میں میں نے کی ہے رگ رگ سے واقع ہوں اس کی اور یہ بات بھی بہو بھی جانتا ہوں کہ وہ کس کے غلط ارادوں کا شکار ہوئی ہے پھر کاش میں اس بات بہت کو جان سکتا ان کے آنکھیں شدید عزب سے صورت ہو رہی تھی وہ تیز دیز قدم اٹھاتے اپنے کمرے میں چلے گئے نزاہت سمجھو اپنے شہر کا ابھی بھی وقت ہے اسے تو جانا ہی تا ماں کے ہون نے اثر دکھانا ہی تا پرورش سے زیادہ ہون کے سر کی تاثیر گہلی ہوتی ہے اب یہ بات تمہارے شہر کے دماغ میں کیسے آئے ابھی بھی وقت ہے رشتہ داروں میں یہ بات نہیں پھل لیں میرے ساتھ نہ ہو جارو سب جانتے ہیں علیزہ تمہاری بیٹی نہیں کہہ دینا باپ لینے آیا تھا اس کے ساتھ چلے گی سوچ لو اگر یہ بات پھل گی تو جانتی ہونا تمہاری اپنی بیٹیوں کا مستقبل علیزہ کی لگائی ہوئی آگ میں جال کا ہتم ہو جائے گا نکاح ہو چکا ہے شپا کا اگر یہ ٹوٹ گیا تو وہ رشتے کے انتظار میں گھر بیٹھے بڑی ہو جائے گی انہوں نے لہا کرم دے کا چوٹ ماری تھی اور نزاحت پیگم جو کال سے فکر اور سوچوں میں گری بٹھی تھی اس رابی حال میں اٹھ کر ہی ہوئی علیزہ تو جا چکی تھی مگر ان کی معصوم بیٹیاں ابھی گھر میں ہی تھی بے شک ان کے ماں ہمیشہ علیزہ کا حلاف کہتی آئی تھی مگر اس وقت وہ ان کے حق میں بات کر رہی تھی انہوں نے سوچ لیا تھا ہر حال میں سکندر احمد کو لاہور شفٹ ہونے کے لئے راضی کرے گی یہی سوچ کا وہ اپنے کمر میں چلے گی دوسری طرح شپا اور تحلیم علیزہ کے بارے میں سوچ دی تھی اتنے سالو بات علیزہ کی اثر حقیقت پتا چلی تھی مگر پھر بھی وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ علیزہ کسی کے ساتھ باگی ہے وائل شربار سور میں بلیک ہزاروں ہارڈ کی لیڈر کی جا کر پہنے چھے پھر سے نکلتا کا سفیت کا سرتی جسم کالی گہری آنکھیں کھڑی مگرور ناکو کالی گنے سا چمک دابار کشادہ پشانی پر بکرے اسے اور خوبصورت بنا رہی تھے ٹانگ پر ٹانگ رکھے سوفر پر بیٹھا کیسی کسی کا بے چانے سے انتظار کرنا تھا آج کی تیاری کچھ ہار سے ہاتھ میں وکر گلاس سے گونگوٹ ڈرنک پی رہا تھا اچانک روم کا دوازہ کھڑ کا ایک گارڈ گبرائے ہوا گارڈ اندر آئے اس کو محاطب کیا سر مہم کو کوئی اور کڈنیپ کر کے لے گیا ہم نے ان کا پیچھا کیا مگر ان لوگوں نے ہماری گاری پر فائلنگ کرنی شروع کر دی وہ لوگ تعداد میں زیادہ اور پرفیشنل لوگ تھے یہ بتاتے ہیں اس کے آدمی کی آواز خوف سے کام بڑی تھی دونوں ملازموں کے چہرے پر خوف ساپ نظر آ رہا تھا وہ جانتے تھے ان کا باس غلط غلطی معاف نہیں کہتا کیا بکواز کھا رہے ہو وہ دارتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور گار کو گربان ایسے بری تہاں بیٹھنے لگا کسی کام کے نہیں ہو تم سب مفت کی ڈوڑیاں توڑتے ہو سب کے سب ایک ایک کو گولی مار دوں گا اگر دو گھنٹے کے اندر مجھے وہ اپنے پاس نہیں ملی آگ لگا دوں گا اس دنیا کو اب دفع ہو جاؤ اور اس کا پتہ لگائی بغیر مجھے اپنے شکل نہیں دکھانا زیغم جارہن بکے شہر کی طرح کمرے میں دو در چکر لگانے لگا اس کا اضطراب حص سے سوا تھائی کہ جھٹکے میں سارا نشہ آخرین ہو جکا تھا شام سے رات اور رات سے اب صبح ہونے والی تھی رات کے تین باجرے تھے نہ تو وہ خود سکون سے بٹھا تھا نہ کسی کو بہنے دیا تھا ہر جگہ سے نہ کام ہو کر ابھی ابھی بھگا رہا تھا وہ بھی دلائبر کے زبردستے لانے پہ بنا اس کا پوری رات سرک پر ہی گزارنے کراتا تھا جیسے عریضی اس کے پاس آ جائے گی اسے سمجھ نہیں ہے آرت ایسا کون آگے جس کی پہنچ زیغم جارہن سے آگے کی ہے دل میں عجیب تہاں کے بسو سے آ رہے تھے جن کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اس وقت وہ خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا ایک بھی سوچ دل و دماغ پر سوار تھی کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے اسی وقت دلائبر کے موبار پر کال آئی جو اس کے خاص آدمی کی تھی وہ خانم بائی کے بندے تھے اور انہوں نے ہی علیزے کو کٹناپ کیا ہے اس وقت وہ خانم بائی کے لال کوٹھی میں اس کی تحویل میں موجود ہے وہ دلائبر زیادی کا خاص بندہ تھا اس کے حبر جھوٹی نہیں ہو سکتے دلائبر اس کے مامو کا بیٹا تھا اور بچپرن سے ہی ہر اچھے بڑے کام اس کا ساتھ دیتا تھا غصے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کیا کرنا ہے یہ بتاؤ زیغمہان غصے میں اپنی ریوالور لے کر باہر کی طرف لپکا تو دلائبر ہان اس کو بکر کا سمجھ جاننے والے اندار میں بتایا ہانہ بھائی کوئی عام شخص یا نہیں بہت اوپر تک اپروچ ہے اس کی پڑا لیکشن بھی ہونے والے ہیں تمہارے بابا کو اگر اس بات کی بنک بھی پڑ گئی تو تم اچھی طرح سے واقف ہو کیا ہوگا اس نے ریوالور دیوار پر ہماری کمرے کے دو تین چکا لگانے کے بعد رکھا زیغمہان نے کچھ سوچ کا پوری اسرار اندار میں کہا جو گھر سے مر جائے اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے زیغمہان کے پوری اسرار اندار پر دلائبر نے سوالیاں نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا کیا مطلب یہی کہ ہانہ بھائی ایک لالچی اور زرپرست عورت ہے ہم اس کے پیسے کی حبس پوری کر دیں گے اور لیزے کو حرید لیں گے ان لوگوں کا ہانہ بھائی سے بہت پہلے سے رابطہ تھا اور وہ لوگ ہانہ بھائی کے لیے حاصل لوگوں میں سے ایک تھے جوانی کی دہلی پا قدم رکھنے کے بعد دلائبر کے ساتھ ہی وہ رکس اور سرور کی محفلوں میں جاتا رہا تھا اس کے بعد اپنے فارم ہاؤنس پر بھی دوستوں اور کاروباری شخصیت کے لیے اسی محفل ایسی محفل سجواتا تھا لکھ لیزے کی ملنے کے بعد اس نے ان سب سے خود کو دور ہی رکھ ہوا تھا لیزے کی محفل